اگر کوئی شخص دین کے طریقے پر حکومت کرتا ہے تو اسے خلیفہ کا درجہ دیا جائے گا کیوں نہیں دیا جائے گا بالکل خلیفہ ہی ہوگا وہ امہ بن عبدالعزیز مروان کا پوتا ہے اور ہم اسے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام بھی کہتے ہیں پانچ میں خلیفہ راشد کہتے ہیں بلکہ چھٹا خلیفہ راشد حضر ابن علی کے بعد اور خلافہ صرف سوہ دو سال ہے 99 اجری سے 101 اجری تک اور اسلام کا پہلا مجدد کہتے ہیں یہ وہ مجدد ہے جسے سنی اور شیعہ دونوں مجدد کہتے ہیں یہ لادہ بات ہے بتاتے نہیں کہ اس نے تجدید کونسی کی ہے مجدد آکے خرابیاں دور کرتا ہے نا وہ گاندے جو صاف کیا ہے کہنے نا انجینئر صاحب گاندے پہ ویٹھتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز کس گاندے پہ ویٹھ کے انہوں نے وہ گاند صاف کیا تھا بنو میہ وہ کونسی خرابی تھی حکومتی خرابیاں انہوں نے دور کی تو وہ خلیفہ کلاتے ہیں خلیفہ راشد ان کا پورا نام کیا ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم اور حکم وہ ہے جس کے اوپر رسول اللہ نے لانت کی ہوئی ہے لیکن لانت کا حصہ عمر بن عبدالعزیز تک نہیں پہنچا جو اکثر پوچھے ہوتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا جی یہودیوں پہ قیامت تک کے لیے اللہ کی زلط اور غزب ہے جی ان پہ ہے جو رویش اکتیار کریں گے آر بھی اگر کوئی یہودی من سے مزاج ہو جائے تو اس سے غزب اٹھ جائے گا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے بان دیا کہ اب وہ اسلام نہیں قبول کر سکتا عبدالعزیز نے نہیں اسلام قبول کیا آر بھی کئی یہودی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں یہ لانت قبر تک تب جائے گی جب آپ خود لے کے جائیں گے ورنہ آپ جب چاہیں ختم کریں خود